بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بائیس رجب المرجب نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت ابن عباس رزالن کے علم حاصل کرنے کا شوق حضرت عبداللہ ابن عباس رزالن کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ اپنے ذوق و شوق کا حال خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں نے ایک انساری صحابی سے کہا آج صحابہ کی بڑی جماعت موجود ہے آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں وہ حمت نہ کر سکے مگر میں علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑ گیا میں ایک ایک کے پاس جاتا اور ان سے علم حاصل کرتا اگر وہ لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کے دروازے کے چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی وہ صحابی جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو میں ان سے علم حاصل کرتا وہ کہتے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زیاد بھائی ہیں مجھے کیوں نہ بلا لیا میں کہتا میں طالب علم ہوں اس لیے میرا آپ کے پاس آنا زیادہ مناسب ہے اس طرح تفسیر و حدیث کا بہت بڑا زخیرہ میں نے جمع کر لیا اور لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھوڑے سے توشے میں برکت غزوہ تبوک میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چملے کا بڑا دسترخان طلب فرمایا چنانچہ وہ بچھا دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا کچا سامان خوراک منگوایا پس کوئی آدمی ایک مٹھی چنہ کے دانے ہی لیے آ رہا ہے کوئی ایک مٹھی خجوریں لارہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ دسترخان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برطنوں میں بھر لو چنانچہ سب نے اپنے اپنے برطن بھر لیے پھر سب نے کھایا یہاں تک کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ فائدہ داڑھی اسلامی شعار میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے اس لئے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا جب پریشان کن حالات ہوں تو یہ دعا پڑھیں وَأَفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ ترجمہ میں نے اپنے دمام حالات کو اللہ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نمازِ عصر سے پہلے چار رکھات ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازِ عصر سے پہلے چار رکھات سنت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں نمبر چھے کناہ کے بارے میں راہِ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں یعنی جو لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت دردناک عذاب ہے اس لئے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عائش پر فخر کیا کرتے تھے اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لئے آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوئے فائدہ آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی آلیشان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ادنا درجہ کا جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لئے اسی ہزار ختمت غزار ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبردد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام سنا کے مانند ہوگی نمبر نو قرآن سے علاج شہد کے فوائد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے فائدہ شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دواء اور بھرپور غزا بھی ہے جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لئے بہت مفید ہے خصوصیت سے صبح صبح نہار مو اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن ستر مرتبہ معاف کرو